ٹھوکریں کھا کے جو سنبھلتا ہے پھر وہ رکھتا نہیں ہے چلتا ہے ہے کرامت یہ نرم لہجے کی ونہ پتھر کہیں پی گلتا ہے آپ سب کے محبوب شاعر جنابِ نئی مقتر خادمی صاحب کہ دل سے رخصت ہر تمنا ہو گئی دل سے رخصت ہر تمنا ہو گئی اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی نئی مقتر خادمی صاحب حاضری نگرامی السلام علیکم بھائی میراج ہیدر کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ ان کے توسط سے آپ کے درمیان حاضری کا موقع ملا دوسری بات کہ صدر صاحب میں میراج کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب تک آپ مشاعرے میں تشریف فرما ہیں یہ بڑی بات ہے یہ دوسرا یہ کہ اتیک انظر صاحب کوئی مبارک بات دیتا ہوں ان کے مجموعہ کلام کی رسمیجرہ پر وقت تو بہت ہو چکا ہے بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں دو تین متفرری کشار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مطلب ایک شیر ہے کہ جب تک آنکھیں بند ہیں دیکھے جا مجھ کو یہ آخری لمحات مشاعرے کے بہت دور سے آیا ہوں آپ کی محبتیں مل جائیں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا جب تک آنکھیں بند ہیں دیکھے جا مجھ کو آنکھیں کھلتے ہی کھو جانے والا میں جب تک آنکھیں بند ہیں دیکھے جا مجھ کو آنکھیں کھلتے ہی کھو جانے والا میں بہت شکریہ آذرین بہت شکریہ ایک مطلع اور ملاحظہ فرمائے کہ اچھا یہ کھیل تم نے کیا کھیل کھیل میں معچیس کی تیلی پھینگ دی مٹی کے تیل میں اچھا یہ کھیل تم نے کیا کھیل کھیل میں معچیس کی تیلی پھینگ دی مٹی کے تیل میں ماچس کی تیلی پھینک دی مٹی کے تیل میں حاضرین ابھی یہ لوگ ڈاؤن اور اس کے بعد جو دو تین مہینے سے کچھ مشاعرے ہوئے تو بابا جی وہاں میں بڑا شاعر نہیں ہوں لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں ناظرین مشاعرہ آخیر ہی میں پڑھواتے ہیں اور بس یہ گنتی کے لوگ آتے ہیں میرا ایک جملہ تین مہینے پہلے میں نے کہا تھا وہ آج کئی اناؤنسر اس کو اس جملے کو دھرا رہے ہیں کہ مشاعرے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیسے لوگ ہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیسے لوگ ہیں اچھا یہ کھیل تم نے کیا کھیل کھیل میں ماچس کی تیلی پھینک دی مٹی کے تیل میں اور ایک مطلب ملاحظہ فرمائیں دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہرن نیلا نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا بہت شکریہ دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہرن نیلا نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا اندر سے زہریلا نہ تھا کچھ شیر اور پیش کر رہا ہوں مطلب دیکھیں کہ اسے ہر رخ سے توڑا جا رہا ہے مگر آئینہ ہستا جا رہا ہے اسے ہر رخ سے توڑا جا رہا ہے مگر آئینہ ہستا جا رہا ہے ہم اپنے آپ میں سورج ہیں پھر بھی اندھیرہ ہم میں ڈھونڈا جا رہا ہے ہم اپنے آپ میں سورج ہیں پھر بھی اندھیرہ ہم میں ڈھونڈا جا رہا ہے اندھیرہ ہم میں ڈھونڈا جا رہا ہے اور شیر ملاعظہ فرمائیں ہم اپنے آپ میں سورج ہیں پھر بھی اندھیرہ ہم میں ڈھونڈا جا رہا ہے اور شیر ملاعظہ فرمائیں دیکھئے اشارہ ہے آپ بہت آسانی سے پہنچیں گے وہاں تک اندھیرہ ہم میں ڈھونڈا جا رہا ہے اسے ہم نے ذرا سا بھر دیا کیا اسے ہم نے یہ ساغر تو چھلکتا جا رہا ہے اسے ہم نے ذرا سا بھر دیا کیا یہ ساغر تو چھلکتا جا رہا ہے یہ ساغر تو چھلکتا جا رہا ہے تیرے چہرے میں ایسا کیا ہے آخر جسے برسوں سے دیکھا جا رہا ہے تیرے چہرے میں ایسا کیا ہے آخر جسے برسوں سے دیکھا جا رہا ہے جسے برسوں سے دیکھا جا رہا ہے اور یہاں سے اس غزل کے یہ دو اشار مقاس طور سے سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو ملاعظہ فرمائیں شیر پر تمہید باندھ کے شیر پڑھنا گویا شیر کا خون کرنا ہوتا ہے اور میرا مزاج بھی نہیں ہے تیرے چہرے میں ایسا کیا ہے آخر جسے برسوں سے دیکھا جا رہا ہے جہاں تک مجھ سے مطلب ہے جہاں کو جہاں تک مجھ سے مطلب ہے جہاں کو وہیں تک مجھ کو پوچھا جا رہا ہے بہت شکریہ جہاں تک مجھ سے مطلب ہے جہاں کو وہیں تک مجھ کو پوچھا جا رہا ہے وہیں تک مجھ کو پوچھا جا رہا ہے اور یہ شیر بھی ملاعظہ فرمائیں میرے آپ کے عہد کی سچائی ہو تو محبتوں سے نوازیے گا جہاں تک مجھ سے مطلب ہے جہاں کو وہیں تک مجھ کو پوچھا جا رہا ہے زمانے پر بھروسہ کرنے والو زمانے پر بھروسہ کرنے والو بھروسے کا زمانہ جا رہا ہے بہت شکریہ زمانے پر بھروسہ کرنے والو بھروسے کا زمانہ جا رہا ہے بھروسے کا زمانہ جا رہا ہے اور مکتبی سماعت فرمالے کے نئی میسہ نہ ہو رہ جائے تنہا تھوڑی سی صدر صدر صاحب تعلی سے میں نے کام لیا ہے ہر شاعر کو اختیار حق ہے تعلی سے کام لینے کا نئی میسہ نہ ہو رہ جائے تنہا بہت آگے نکلتا جا رہا ہے نئی میسہ نہ ہو رہ جائے تنہا دیکھئے تنہا کا مزہ لیجئے ہاں اس کیفیت میں تنہا آپ کو اردو شاعری میں ملے گا نہیں نئی میسہ نہ ہو رہ جائے تنہا بہت آگے نکلتا جا رہا ہے اسے ہر رخ سے توڑا جا رہا ہے مگر آئی نہ ہستا جا رہا ہے بہت شکریہ حضری جے جے دو تین شیر پڑھ کے پھر وہ دو تین شیر اس کے بھی پڑھ لوں بہت دیر سے بیٹھا بیٹھا میں سن رہا تھا میراج بھائی آپ ذرا سنانے بھی دو مجھے تھوڑا سا مطلب ملعظہ فرمائیں کہ وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے یوں ہی اُل جہ نہیں ہے پاؤ میرا کوئی مجھ کو گرانا چاہتا ہے یہ ہے غزل صاحب کوئی مجھے کو گرانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے کیا کہنے نہیں بھائی بھائی دیکھیں حاضرین اب میں جو مصرہ جو ریپیٹ کرتا ہوں اب آپ لطف لیں گے اس کا ابھی تک آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی لیکن اب لطف لیں گے میں جب یہ مصرہ کو ریپیٹ کروں گا بعد میں ملاحظہ فرمائیں شیر پیش کر رہا ہوں برابر میں وہ آیا تو میں سمجھا برابر میں وہ آیا تو میں سمجھا وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے برابر میں وہ آیا تو اور یہ شہر بھی ملازہ فرمائیں جنوں تو دیکھ جنوں تو دیکھ اس تارے کا اے شب وہ تجھ کو دن بنانا چاہتا ہے وہ تجھ کو شکریہ شکریہ آسان بھائی بہت بہت شکریہ وہ تجھ کو دن بنانا چاہتا ہے مگر کوئی بہت شکریہ چاہتا ہے سرے بازاری تجھ کو لانے والا سرے بازاری تجھ کو لانے والا تیری قیمت گھٹانا چاہتا ہے تیری قیمت گھٹانا چاہتا ہے نئی موسکا بگاڑے گا کوئی کیا نہیں موسکا بگاڑے گا کوئی کیا خدا جس کو بنانا چاہتا ہے خدا جس کو بنانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے بہت شکریہ دو تین شیر اور مراج بھائے کا حکم ہے اور اگر ان کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی تو کچھ ہاں گڑڑ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا پڑی آپ سب موڈ میں ہیں مطلب ملازہ فرمایا انشاءاللہ ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا سلگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے سلگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے سلگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے اگر ہوا کرو برو میرا چراغ جل گیا با 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 اگر ہوا کرو برو میرا چراغ جل گیا چراغ جانے کتنے دل حسد کی آگ سے اگر ہوا کرو برو میرا چراغ جل گیا کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے زرا سی آنچ کیا لگی کہ مو موسا پی گھل گیا با با زرا سی آنچ کیا لگی کہ مو موسا پی گھل گیا کہ مو موسا پی گھل گیا اور یہ شیر بھی ملاحظہ فرمائیں کئی شخصیتیں گھوم جائیں گے آپ کی نظر میں شیر پیش کر رہا ہوں او روج پر نصیب تھا تو چھو رہا تھا سمان او روج پر نصیب تھا تو چھو رہا تھا سمان او روج پر نصیب تھا تو چھو رہا تھا او روج پر نصیب تھا تو چھو رہا تھا بگڑ گیا نصیب تو زمین سے بھی پھسل گیا بگڑ گیا نصیب تو زمین سے بھی پھسل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا چلا کے آنڈھیاں کسے گرانا چاہتا تھا تُو جو میری جھوپڑی گیاں جو میری جھوپڑی گئی تو تیرا بھی محل گیا چلا کے آنڈھیاں کسے گرانا چاہتا تھا تُو جو میری جھوپڑی گئی تو تیرا بھی محل گیا اور یہ شیر بھی خاص طور سے ملازہ فرمائیں یہ راج سوا میں کئی لوگوں نے میرے شیر کو ریپیٹ کیا ہے بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا زرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں عبر میں زرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں عبر میں زرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں عبر میں ادھر یہ شور مچ گیا کہ آف تاب اڈھل گیا ادھر یہ شور مچ گیا پھر زہمت ہوگی کہ آف تاب اڈھل گیا زرا سی دیر کے لیے زرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں عبر میں ادھر یہ شور مچ گیا کہ آف تاب اڈھل گیا آف تاب اڈھل گیا آف تاب اڈھل گیا آف تاب اور یہ آخری شیر سر میری لائف کا بڑا سچا شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں میراج بھائی بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا مجھی کو اپنی شکل آج لگ رہی ہے جنبی مجھی کو اپنی شکل آج لگ رہی ہے جنبی مجھی کو اپنی شکل آج لگ رہی ہے جنبی نہ جانے کون میرے گھر کے آئینے بدل گیا مجھی کو اپنی شکل آج لگ رہی ہے جنبی مجھ کو اپنی شکل آج لگ رہی ہے جنبی نہ جانے کون میرے گھر کے آئینے بدل گیا آئینے بدل گیا نائیم ہجرتوں کی رت نے زور بھی دیا مگر نائیم ہجرتوں کی رت نے زور بھی دیا مگر نائیم ہجرتوں کی رت نے زور بھی دیا مگر نہ باغ سے ہوا گئی نہ جھیل سے کمول گیا نہ باغ سے ہوا گئی نہ جھیل سے کمول گیا بنا کے اپنا راستہ جو پھیڑ سے رکھا مجھے